نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ایمکین اور میں ہوں آپ کے ساتھ چند شکر ترشول ٹوکیو میں چل رہے پیرا الیمپک میں راجستان کے کھلاڑیوں نے اپنا پرچم لہ رہا ہے راجستان کے تین کھلاڑیوں نے الگ الگ کھلوں میں میڈل حاصل کیے ہیں ایسے میں سی ایم اشو گہلوت نے پیرا الیمپک کھلوں میں پدک جیت کر پردیش کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کو ہر دیکھ بدھائی دیتے ہوئے ان کے لیے بڑی انامی راشی گھوشنہ کی ہے سی ایم گہلوت نے کہا کہ ان کھلاڑیوں نے جیوٹا کی مثال کا دیکھیں نتیجہ تو ان تینوں کھلاڑیوں کی محنت کا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ جب سے یہ راج آیا ہے ماننے مکھے منتری مہدے نے کھیلوں کے اوپر جو دیان دیا ہے کھلاڑیوں کو مکھے منتری جی نے جو نوکری دیئے کھلاڑیوں کو مکھے منتری جی نے جو جمی نے دیئے کھیلوں کے پیسے دوزار چودہ پندرہ سے ان کے پرائز منی اٹکے ہوئے تھے ستائیس کروڑ روپے پرائز منی کے ماننے مکھے منتری جی نے ریلیس کیے سٹیٹ گیمز کر آئے گرامین کھیل ہونے والے ہیں سپورٹ سکول بننے والی ہے ریابلیٹیشن سینٹر بننے والا ہے یہ جو انیک کو کام کھیل بھی باگ میں کر رہے ہیں اس کا اتصاہ بھی ایک بھی ایک کارن ہے جس سے کی کھلاڑیوں میں اتصاہ ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آنے والے اولمپکس ایشین گیمز اور کومن ویلت کے اندر راجستان کے میڈل تعلقہ کے اندر نمبر بڑھنے والا ہے میں نے آپ کو ابھی سارے گناہ دیئے گرامین کھیل بتا دیا آپ کو میں نے سپورٹ سکول بتا دیا آپ کو ریابلیٹیشن سینٹر بتا دیا آپ کو ان کی جو پرائز منی ہوتی تھی گولڈ میڈل کی پہلے پچاس لاکھ رو پہ ہوتی تھی ابھی تین کروڑ کر دیا لاکھ رو پہ تھی وہ بڑھا کر ایک کروڑ کر دیا مکہ منتری جی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے ایک کا دس کر رہے ہیں بس کھلاڑی آگے بڑھیں نمشکال سب سے پہلے تو میں ہم سب کی لادلی بیٹی امنی لیکھرہ جی کو پہرہ اولمپک میں گولڈ میڈل جیتنے پر شک کام نائے دینا چاہتی ہوں اور امید کروں گی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسی بیٹیاں جن کے اندر جذبات چھپے ہوئے ہیں وہ امنی جی کو دیکھ کے اپنے مقام تک پہنچیں گے مجھے بتاتے ہوئے خوشی یہ اس بات کی کہ مانی مکہ منتری جی کے نردیشن میں ہم نے راجستان کے اندر بیٹی بچاؤں بیٹی پڑاؤں کی برینڈ ایمبیزر امنی جی کو نیوٹ کیا ہے میں امید کروں گی کہ ہمارے پریبار میں ہم نے ان کو شامل کیا ہے ان کے آنے سے ان کے حوصلہ افضائی کرنے سے راجستان کی بیٹیوں کو مان سممان ملے گا اور ایک مار نردیشن ضرور ملے گا ایک مثال قائم ہوگی کہ امنی اگر ایسا کچھ کر سکتی ہے تو ہم سب بھی کچھ کر سکتے ہیں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑاؤں کی برینڈ ایمبیزر بنانے کے لیے امنی جی کو میں بہت 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 دینا چاہتی ہوں راجستان کی امنی لکھیرہ نے استحاق پکس میں گول لے کر راجستان لائی ہیں اور اسی کے ساتھ راجت پدک لے کر دیویندر جھانجڑیا اور کاسی پدک لے کر سندر سنگھ گوجر آئے ہیں اور یہیں مکہ منتری اشوک خیلوت نے بھی ان پر دل کھول کر پرسکاروں کی ورشہ کر دی ہے امنی لکھیرہ کو مکہ منتری کے اوشتے تین کروڑ روپے وہیں دیویندر جھانجڑیا کو راجت پدک ویجیتا ہونے پر دو کروڑ روپے اور سندر سنگھ گوجر کو ایک کروڑ روپے دیئے گئے ہیں سرکاری بھی آفر کی ہے تینوں ہی ون ویبھاگ میں نوکری بھی کریں گے اسی طرح سے ان کلاڑیوں کا حوصلہ افزائی راجستان سرکار دوارہ کی جا رہی ہے سرکار نے جو گھوشنائے کی ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہ پہلے اس اولمپک خیل یا یہ اتھلیٹکس کے لیے یا تیراندازی کے لیے یا شوٹنگ کے لیے کوئی زیادہ انیے سرکاروں کا دھیان نہیں تھا اب یہ سرکار نے تھوڑا دھیان دینا شروع کیا ہے پہلے کی جو سرکاری تھیوں کیوال کرکٹ کو پروسان کرتی تھی ان کھیلوں کی طرف دھیان کم تھا اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو گھوشنائے گورنمنٹ کرتی ہے ان کو کریانویت بھی کرے تاکہ کھلاڑیوں کا منور بڑھا رہے اور آگے ان کو اور روچی ملے کھیل میں اور دیش کا نام روشن کرے کل سے اتنی خوشی ہو رہی ہے جس کی کوئی سب دوں میں لکت نہیں کر سکتے ہماری بچی نے اتنا سنگھرس کیا اور بھگوان نے جتنا اس سے لیا تھا وہ آج بہت خوشی ہے کہ بیاد سمیت بھگوان نے اس کو چکتی کر دیا اتنی معصوم بچی ہے کہ دیکھتے ہی تبیت خوش ہو جاتی ہے آج اس نے جو دیش کا نام روشن کیا ہے ہم لوگ کل سے اتنے بھی بھوٹ ہے کہ سب دوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے جہاں ایک اور اونی لکھیرا دیونج جھانجریہ سندر سنگھ گوجر نے پدک جیت کر راجستان کا نام روشن کر دیا ہے وہیں مکہ منتریہ شوک گھیلوت نے بھی ان پہ پرسکاروں کی ورشہ کر کے ان کا منوبال کئی گناہ بڑھا دیا ہے اس طریقے کی پہل سے راجستان کے کھیلوں کو آنے والے سمیے میں مضبوطی ملے گی راجستان کے کھلاڑیوں کا منوبال بڑھے گا اور راجستان کے کھلاڑی اور ادھک مہنت کر اور ادھک شمتہ سے اور ادھک چیزوں سے بڑھ کر جس طریقے سے آئیں گے وہ بھر کر وہ دیکھنے والے ادرشے ہوگا کیمرا پرسن موسیقی 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 ہر ناغرک ہر ناغرک ایک دار مرسوس کر رہا تھا کیونکہ اپنی لکھی نیکھا جو ہے وہ پہلی مہینہ ہے جنہوں نے برلد میڈل جیتا ہے وہ پہلی مہینہ کے لیے پہلی مہینہ جنہوں نے بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتا ہے تو کہیں 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 بہت بڑے دار کا وشیہ سبھی کے لیے تھا سبھی اس میں دو مکہ منتری میں جس طریقے سے جو پروچسان راشی ایک طریقے سے دی جاتی ہے اس کو بڑھایا اور ایک راشی کو اتنا پڑھایا کہ ایک دم سے اس کو دھائی سے تین کونہ تک دیا دھائی سے تین کونہ تک تین کونہ تک تین کرن رکھے وہیں دھائی ایک کرن رکھے تین کونہ تین کونہ تین کونہ تین کونہ تین کونہ تین کونہ جو چندر سنگھ گوچر ہیں جنہوں نے کارس پدک دیتا ہے ان کو ایک کروڑ کی راشی تین کئی ہے اور اس کے بعد جو ایک آتھ میں جو ایسا کہا تھی ہرے اللہ اس کا جو ماحول ہے وہ ماحول تو دیکھتے ہی بنتا ہے یہاں جس طریقے سے میں نے خوشی ہے جہاں آپ دیکھیں گے کہ جو آج ہم اسکیڈیم گئے تھے اسکیڈیم جو کہیں گاڑیوں میں جو اتسا کھلاری جیس اتسا کے ساتھ لگے رہے ہیں ہر کوئی ان کو ایک ریل مادل بان کے اور اس طریقے سے دوبارہ ایک پریکٹس کر رہا ہے کہ جب اب نہیں کر سکتے تو ہم کر سکتے تو کھلاریوں میں جس طریقے کا اتسا ہے وہ اتسا بنتا ہے یہاں بے لوگ اتسا چکے ہیں آپ کو میں بتانا چاہے جو یہاں کا جو اسٹیڈیم میں اسٹیڈیم میں جو نئے کھلاری آ رہے ہیں وہ کھلاریوں میں ایک بڑھ بڑھ گیا ہے ایک بڑھ اتسا آ گیا ہے نوودیت کھلاریوں کے لیے امیدوں کا نیا آئے کا سمان تیار کر دیا ان تین یو دن بلکل بلکل امید خلالیوں میں بہت ایک نیا آسمان تیار کر دیا ان میں جو سوڑ دیا ہے ایک مطلب ہر کسی کو لگا ہے کہ ہاں راجستان سے اب ہم کر سکتے ہیں ہم بڑھ سکتے ہیں اور ہم کو چاہوں گا رہان میں آرسیل کے انترگت ایک اسٹیڈیم بن جاہا ہے تو کچھ اپسے بڑا اسٹیڈیم بنے والا ہے تو اس طریقے سے راجستان میں کھل دکھر کر بہاڑ آرہا ہے بہاڑ آرہا ہے بہاڑ آرہا ہے بہاڑ آرہا ہے بڑا اسٹیڈیم لے آرہا ہے اس طریقے سے راجستان کھلوں میں ایک طریقے سے الگ چھویریاں پھارنے جاہا ہے ایک الگ لیون پے آکے راجستان کھلوں میں اپنے آپ کو دکھانا ہے وہی جس طریقے سے پہنسان راشی کھلے آپ سے پہنسے کرچکاؤں کے پہنسان راشی بڑھائی گئی ہے اس کے علاوہ نوکریوں کی ایک جو شنکل راجستان میں شروع کی گئی ہے آہا بڑھنی مجھے انتیوں چھویریاں کو رمزی بہاڑ میں نوکر ملوہی ہیں پہلے ہی وہ حباغ ان کو ہمیں نوکری دے ٹکا ہے تو اس کے لئے اس نے ایک کھلاریوں کو پریٹ فارم دیا جا رہا ہے کھلاریوں کو بنے کے لئے ہر سمبھال پیدد جھوڑ بھی راجستان پرکار سے ہو رہی ہے اس سے راجستان پرکار کرنے میں بھو ٹی بھی ہے بلکل بہت بہت دنے بہت آپ کا حرصہ چھوڑنے کے لئے چام جی آپ میری آواز کو سنتا رہے ہلو چام جی چام جی بہت خوشی کا سمیں راجستان کے تینیوں دھاؤں نے نعرہ بلند کر دیا دیکھ فینک جہاں تک بھالا جائے تو بھی ارانہ کا ونچج بہت خوشی ہے راجستان میں جی نمشکار جی میں میرے اور سے آپ کے چینل کے مادیم سے سبھی ویجیٹاوں کو ونڈن کرتا ہوں ان کے پریوار کو ان کے گروشنوں کو ونڈن کرتا ہوں اور میں اپکشا کرتا ہوں کہ اس پریڈنات سے سیکھ لیتے ہوئے راجستان کے انیہ جتنے کھلاڑی ہیں وہ بھی سیکھ لیا جی کرکٹ کے وٹو ورکچ کے نیچے اور کھل پنپ نہیں پا رہے تے لیکن آپ ایک نیا پورا ماحول دکھ رہا ہے کہ آنے ایک کھیلوں میں اور جیولین میں تو لگاتر آواز بہت جہ دو کٹ رہی ہے آواز ساپ نہیں آب آرہی ہے بہت زیادہ جی لگاتر جی آلو بلکھل کھین کھین موسیقی 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 ژت خواب راجستان کے لئے یہ بہت بڑی اکلت دیئے کہ اولمپک جیسے ایونٹ میں اتنے مطلب میڈل آنا مطلب سو بات یہ مان رہے ہیں سبی راجستانی اس بات کو کہ اولمپک جیسے تونمیٹ میں راجستان کی خلاڑی اپنا پر چمل لے رہے ہیں اور بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں پہلے جو کرکٹ رجی جو کرکٹ کے وٹو برکش تھا اس کے نیچے اور کھیلوں کی اندیکھی ہو رہی تھی لیکن اب ایک نئے ہندوستان کے یہ جو پورے کھیل ہیں نکل کے سامنے آنے لگے ہیں اور ویجیتا جس طرح اور سرکار کا جس طرح پروسان ہے یہ دیکھتے بنتا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ یہ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو راجستان سرکار نے جو کھلاڑیوں کا منومل بڑھایا ہے ان کو کلاس ون کی نوکری اور جو علمکیشن گیمز کومنویل ٹیمز کے جو جو ترائیز منی ہیں ان کو انہوں نے بڑھا دیا تو اس چیزوں کی جد و جد میں کھلاڑی نے دن راتے کر کے مہنت کری اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان کھلاڑیوں نے اتنے بڑے لیول سے گولڈ بھی راجستان کے پاس ہے سلور بھی راجستان کے پاس اور برانچ بھی راجستان کے پاس ہے مطلب علمکیشن سے رنکھے تین میڈل ان کو ایکی بڑھن ملے اور نوودیت کھلاڑیوں کے لیے نیا آسمان بھی تیار کر دیا ہے راجست جی جی میں جو کھلاڑی ہیں وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھتے سیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس علمکیشن سے جو بھارت کو پدک ملے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کافی اور جو نیو کومرس بچے ہیں اور جو بگنر ہیں وہ مطلب گراؤنڈوں کے طرف انہوں نے رکھ کیا ہے اور کافی زیادہ سنکھیا میں کھلاڑی بننے کے لیے انہیں دانوں کے طرف آسے بلکل بہت بہت دھنیباد راجست جی ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے شکریہ نمسکار جی آلوک جی آلوک جی لگاتار ماحول بدلتا گیا اور راجستان کھیلوں کے لیے اب ایک نئی کرم مہومی بن چکا ہے اور نوودت کھیلانیوں کے لیے بھی جی جی اپنے اونی لیکھڑا کو سون پتک کتنے پر تین کروڑ روپے کا پروپکار اور ہمارے دیویندر گھاڑیڑے کو راجست پتک کتنے پر دو کروڑ روپے سندر سنگھ گزر کو کارس کے پتک کتنے پر ایک کروڑ روپے کی راکھی انان سون پتک دان کی جائے گی ہمارے مکہ منتری شریف آسو گیلو جی کی دوارہ اور تینوں کھڑیڑیوں کو پہلے سی راجست سرکار نے ون بیواز میں ایسی اکی پتک کتنے دی 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 ہے آنے والے سمیں میں اور کیا بڑے بدلاؤ آ سکتے ہیں خیل کی چھتر میں آنے والے سمیں میں اپنے راجستان کے ہمارے مکہ منتری جی نے بتایا ہے کہ کسی بھی طرح کہ کوئی گیارہ کھڑیڑیوں کو بلکل بلکل بہت 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 دھنے باد آلوک پارک جی آپ موسیقی 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 موسیقی